ہیلو گائیز اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ریم جو ہے وہ اپگریڈ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہے بہت سارے کسٹمر جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ پی فور سسٹم ہے اس میں آٹھ جی بھی ریم کر دیں جہاں آپ کے پاس ڈیول کور پی سی ہے تو اس میں بھی چھے جی بھی ریم لگائی ہے سپیڈ نہیں بڑھ لی اور کور ٹو میں آپ نے آٹھ جی بھی ریم کر دی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پی سی میں اپگریڈ ریم جو ہے وہ کہاں تک کر سکتے ہیں کس پی سی میں کتنی ریم جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اس کی تفصیلاً آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو تفصیل کے ساتھ اور ویڈیو میں آپ کو پوری کی پوری انفرمیشن ملے گی آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دو یار کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی اور نوٹفکیشن کو بھی آپ نے اون کر دینا ہے تاکہ جتنی بھی ہماری نئی ویڈیوز ہیں اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو گائیز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریم جو ہے وہ آپ کس طرح اپگریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پی سی کون سا ہونا چاہیے اور اس میں کتنی ریم اپگریڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہمارے پاس بہت سارے شاپ پہ کسٹمر آتے ہیں جیسے کہ ان کے پاس اب پی فور سسٹم ہے یا پینٹی ایم ڈی ہے تو وہ ان کا کیا کہنا ہوتا ہے چاہے وہ آفیس میں ہے چاہے وہ گریلو جوز کے ہیں زیادہ ہمارے پاس آفیس یوزر آتے ہیں جو کہ سرکاری داروں میں بینک میں سکول میں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جی اس میں آپ ریم جو ہے وہ دس جی بھی کر دیں یا آٹھ جی بھی کر دیں فور اگزیمپل تو جو ریم لگا کے بھی اس کی سپیڈ جو ہے وہ بلکل نہیں بڑی یہ کیا مسئلہ ہوا تو اس میں یار سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے پاس یہ بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس سی پی ایو جو ہے وہ کون سا ہے اگر آپ پی فور میں سولہ جی بھی ریم لگا دیں گے تو سپیڈ اس کی بڑے گی نہیں وہ بلکل ڈسٹرب ہو جائے گا اس کو میموری کی سمجھی نہیں آئے گی اور جو پی فور ہوتا ہے اس میں آپ ریم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آٹھ جی بھی تک میکسیمم جو ہے آٹھ جی بھی تک لگا سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو ہنڈر پرسنٹ پرفارمس نہیں دے گا کیونکہ اس کی پرفارمس جو ہے وہ پینٹی ایم فور جو ہے وہ میکسیمم چار جی بھی ریم جو ہے اس کو بہترین طریقے سے ون ون جی بھی کے چار مڈول اگر اس میں لگائیں تو چار جی بھی ریم جو ہے وہ بہترین طریقے سے آپ کو اس کی پرفارمس دے گا نہ کہ اس میں آپ اگر آٹھ جی بھی ریم لگا دیں گے تو اس کی پرفارمس بلکل بھی آپ کو اچھی نہیں ملے گی تو اگر آپ کے پاس ڈیول کور یا کورٹ ٹو ہے تو اس میں بھی ریم جو ہے وہ آپ نے سسٹم کے لحاظ سے لگانی ہے کہ سسٹم جو ہے اگر آپ جو ہے ریم کو بلکل اگزیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سسٹم میں کون سی ریم لگانی چاہیے تو گوگل کر لیں وہاں سے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ورنہ آپ جو ہے اس میں اگر آپ کے پاس کیو تھرٹی فائیو ہے ڈیڈی ار تھری میں تو اس پہ آپ چار چار جی بھی کے دو مڈول لگا لیں چار چار جی بھی کے اگر آپ آٹھ جی بھی سولہ جی بھی ریم لگائیں گے کوٹ ٹو میں تو وہ بھی آپ کو پرفارمس نہیں دے گا میکسیمم کوٹ ٹو جو ہے آٹھ جی بھی ریم تک جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے جو صحیح پرفارمس جو ہے وہ جس کی آپ کو ملے گی اور ڈیول کور پینٹیوم فور چار جی بھی ریم جو ہے اس میں آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئی سیریز کی بات آ جائے تو آئی سیریز میں آپ پلس کر سکتے ہیں سولہ جی بھی تک سولہ جی بھی جو ہے وہ ریم کر سکتے ہیں چار چار جی بھی کے چار مڈول آپ آئی سیریز میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آئی فائی سیکنڈ تھرڈ اس کے بعد اگر اس کے اوپر بھی آپ لگانا چاہے تو آئی سیریز میں جتنی چاہے آپ ریم لگا سکتے ہیں 32 جبی تک اور 64 جبی تک تو ابھی تو بہت بڑی بڑی ریمز آگئی ہیں اور ہمارے پاس جو اکثریت ہیں ان کے پاس ڈیول کور پی سی ہے پی فور پی سی ہے کوٹوڈو پی سی ہے اور جو آئی تھری فرسٹ سیکنڈ میکسیم تھرڈ جنریشن تک ہمارے پاس جو سی پیو کی اکثریت ہے جو کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے ہم میں آپ کو ساری انفرمیشن دے رہا ہوں اور ریم کی جو بس سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پینٹیوم فور میں جو اگر آپ دیکھیں پینٹیوم فور کی جو ریم ہوتی ہے اس میں پانچ سو تیتیس بس سپیڈ ہوتی ہے پانچ سو تیتیس اگر آپ اس کو آگے چلے جائے پینٹیوم فور کے بعد اگر آپ پینٹیوم فور میں پانچ سو تیتیس اور اس میں پینٹیوم فور میں 42 سو 43 سو بس کی ریم بھی آتی ہے اور اس کے بعد اگر اس سے اوپر جائے ڈیڈیا ٹو یہ ریم ہوتی ہے اور ڈیڈیا ٹو میں ہی آپ کو 3500 بھی مل جائے گی 6400 بھی مل جائے گی جو بس سپیڈ ہے ڈیڈیا ٹو میں اور اس کے بعد ڈیڈیا تھری میں اگر چل جائیں تو وہاں پہ آپ کو 800 بس اور اس کے بعد 1066 12800 یہ اس حساب سے تو آپ صاحب لگا لیں جس طرح آپ کی جو ہے پرفارمس جو ہے جو اس کی بس سپیڈ ہے جس جس طرح بس سپیڈ بڑھے گی تو آپ اس طرح ریم کو بڑھا سکتے ہیں چھوٹی ریم جو ہے اس کو میکسیمم اگر آپ دیکھیں سی پیو کی بس سپیڈ اور ریم کی بس سپیڈ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں میکس جو ہے وہ ریم کہاں تک یوز ہو سکتی ہے تو ہمارے پاس اگر سی پیو جو ہے پی فور سی پیو اس میں آپ ریم جو ہے وہ آٹھ جی بی تک پی فور میں لگا سکتے ہیں یا اس میں چار جی بی تک لگا سکتے ہیں چار جی بی ڈی 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 ڈو جو ہے وہ چار جی بی ہی پرفارمس 100% دیتی ہے کیونکہ چار جی بی ڈی 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 ڈو میں آپ کی جو بس سپیڈ ہے ریم کی وہ چلتی ہے بیالیس سو ترتالیس سو تریپن سو چوون سو اور جو پروسیسر کی بس سپیڈ ہے وہ بھی اس طرح ہی چلتی ہے 800 بس جو ہے 600 بس جو ہے اور اس طرح ہی اگر آپ کوٹڈو میں ڈی 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 میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کی جو بس سپیڈ ہے وہ تیرہ سو تیتی بس ہو جاتی ہے اور اس کے اپوزٹ اگر آپ ریم کو دیکھیں تو ریم جو ہے ڈی 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 ڈ 3 کی بس سپیڈ جو آتی ہے وہ 800 آتی ہے اور اس کے بعد 1066 آتی ہے 12800 آتی ہے تو اس سے آپ کمپیرزن کر لیں کہ اگر آپ کا پروسیسر کی بس سپیڈ جو ہے وہ 1333 ہے اور ریم بھی اس کے برابر جا رہی ہے 12800 تو ریم جو ہے وہ آپ کی میکسیمم جو ہے وہ آپ بس سپیڈ کی طرح ہی اس کو اکاؤنٹ کریں اس میں آپ 16 جی بھی ریم جو ہے میکسیمم لگا سکتے ہیں اس طرح ڈی 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 ڈ 4 ریم ہے اس کو آپ جتنا مرضی اپگریٹ کر لیں 64 سے 120 کر لیں وہ آپ کی رینج ہے اور جو نارمل رینج کے سی پیو ہیں اس میں آپ 84816 لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو پرفارمس پھر بھی 100% چاہیے اس سے بھی اچھی تو SSD آگئی ہے HDD کی جگہ پہ SSD آپ لگائیں اس سے آپ کی سپیڈ سسٹم کی اور بہتر ہو جائے گی تو ریم جو ہے وہ ریم کی جو بس سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ اکاؤنٹ ہوتی ہے ریم سے آپ کی کلک سپیڈ جو ہے وہ پلس ہو جاتی ہے اور سسٹم جو ہے وہ سموت ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو وہ کسٹمر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ DDR3 تک ہی ہیں DDR4 کا کسٹمر ابھی ہمارے پاس نہیں آتا تو دوستو ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو جسٹ یہ ہی بتانا تھا اگر ریم جو ہے وہ آپ کس طرح منیج کر سکتے ہیں 4GB کس میں لگا سکتے ہیں 8GB کس میں لگا سکتے ہیں 16GB کس میں لگا سکتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنی مرضی سے کوٹوڈو، قوارڈ کور اور آئی سیز میں جو ہے وہ ریم اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں تو چھوٹے پروسیسر جو ہے اس میں کم ریم چلتی ہے ایک جو ہے ہمارا ایکسپیئنس جو ہے شاپ کا ایکسپیئنس چھوٹی ریم کم لگتی ہے جیسے کوڈ پی فور ہے تو اس میں چار جی بی ریم لگے گی اگر کوڈ ٹوڈو ہے تو اس میں آٹھ جی بی دس جی بی بارہ جی بی کر سکتے ہیں اگر کوڈ کوڈ ہے تو اس میں سولہ جی بی میکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئی سیریز جو ہے اس میں پتیس جی بی چونسٹھ جی بی جس طرح آپ چاہیں اس میں ریم جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ ایک ویڈیو تھی آج کے لیے آپ کو جسٹ ریم کے بارے میں تھوڑی اویرنیس دینی تھی کہ ریم کو آپ کس طرح اپگریٹ کر سکتے ہیں اپنے سی پی او میں تو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ